جاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ اب ہم کسی بھی سیول وار سے خانہ جنگی سے ایسا نہیں ہے کہ اب ہم چار قدم دور کھڑے ہیں یا تین قدم دور کھڑے ہیں یا دو قدم دور کھڑے ہیں اب ہم خانہ جنگی سے ایک قدم کے فاصلے پا گئے ہیں تو پاکستان اپریل کی رولنگ تھی وہ آئین کے خلاف تھی سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی ہیں جی ہاں دا مومنٹ نیشنل اسمبلی کو ان دو ہفتے کے اندر اندر عبران خواہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والے پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوڑی چھوڑی کلپ دیکھیں آپ کو معاملہ اگر آپ انڈین میڈیا بھی فالو کر رہے ہیں تو یہ معاملے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ پاکستان میں جو عمران خان نے ڈیسیجن لیا تھا صدرن کو برخواست کرنے کا اس کو ہی ڈیسیجن کو ہی برخواست کر دیا گیا ہے اور عمران خان کو پھر سے بہومت ثابت کرنا پڑے گا تو یہ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں بھاگ میں بات کریں گے عمران خان کو اس فیصلے سے فائدہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا سبسکرائب کریں گا اکستان کو چلانے والے سارے طاقتور لوگ مطلب میں یہی سوال آپ سے کر سکتا ہوں کہ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کوئی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی پولیس کوئی فوج کوئی بھی یعنی ادارہ اپنے ملک میں سیول وار نہیں چاہتا آرڈر ٹوٹنا وہ نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرڈر ٹوٹتا ہے اور سیول وار آ جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس ہو وہ رینجرز ہو وہ کہیں بھی ہر ملک کی اپنی لاؤ انفورسمنٹ جو بھی نام رکھ لیں آپ وہ جب لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں پہلا نشانہ وہ ہوتے ہیں پھر تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں عدالتوں پہ حملے ہوتے ہیں کچھریوں پہ حملے ہوتے ہیں بڑی عبادی خوشحال عبادیوں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک یعنی جو گلاس ایسے ہوتا ہے یوں سمجھیں آپ جو اس طرح کے ریولوشن یا سیول وار کے بعد نتیجہ آتا ہے ریولوشن تو نہیں کہنا چاہیے ایسا ہی تو سیول وار ہے نا تو وہ جو گلاس ہوتا ہے اس کو پلٹ کے ایسے ہو جاتی یہ کلاسز سوسائٹی کے جو کلاسز ہیں نا جو ان کے مقام اور مرتبے ہیں لوگوں کے تو وہ جو اس وقت جہاں اوپر بیٹھے ہیں نا کوئی جج صاحب کوئی بہت بڑے افسر صاحب اکیس گریڈ بائیس گریڈ اور نیچے جو ہے وہ نیچے چھوٹی گریڈنگ اور اس کے بعد غریب اگر سیول وار اور آرڈر ٹوٹ گیا تو یہ ایسے ہو جائے گا اور جب یہ ایسے ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر کچھلے اور پس جائے گا سارا کچھ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں دھاکہ فال پہ تو غیر ہم مطلب ہے سنتے تھے نا کہ جی فلان ایسے ہو گیا یوں ہو جاتا اب آپ کے سامنے ہو راجہ کچھ ہو رہا ہے پاورٹ ٹانسفر نہیں کی جا رہی ہے بیڈیز آز سمپل ہزار نہیں کرتے اچھا اب اس کو سمجھیں کہ تاریخ میں سلطنتیں کیسے آپریٹ ہوتی تھی یہ ہوتا تھا یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے لوگ جب اس کے خلاف ہوتے تھے نیچے وہ بادشاہ کہتا تھا میں نے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا تو پھر وہ ساتھ والے جو بادشاہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا تھا اب پچھلے چار یا پانچ دنوں میں پاکستان جہاں کھڑا ہے نا اگر پاکستان کے پاس یہ نیوکلئر نہ ہوتا اور یہ نیشن سٹیٹ کا دور نہ ہوتا تو مدتوں سے ایران یا افغانستان یا یہ چین یا یہ بھارت مطلب ہے لوجک ڈیمانڈ کرتی کہ بس اب یہ فینش ہو گئے ہیں کب سے کرو جا کے ان پر ہو چکا ہوتا یہ تو نیشن سٹیٹ کا دور ہے جس طرح سے نہیں ہو رہا ابھی تک ایٹم بم بھی ہے جس طرح سے نہیں ہو رہا اب کوئی باہر سے حملہ نہیں کر رہا لہٰذا ہم خود ہی ایک دوسرے پر حملہ آ رہے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں انڈیا انڈیا کی آرمی نے ہمارے نہ شہری اتنے مارے ہیں نا فوجی اتنے مارے ہیں جتنا ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے ٹیررزم پیدا کر کے دہشتگرد تنظیم اے پال کے ہم نے اپنی پالیسیوں سے خود کو توڑا ہے اپنے آپ کو مارا ہے اپنا آدھا ملک گمایا ہے آج پھر ہم بلکل وہیں کھڑے ہیں ایک ڈھیٹ آدمی کو کہتا میں نہیں دیتا آئین میں نہیں مانتا یعنی سارے ججیز جو فیصلہ سنایا گیا اس کے پر متفق تھے ان کی ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر کہ یہ سب بلکل ٹھیک ہے تین اپریل کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اور صدر کی جانب سے پریزیڈنٹ کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا قومی اسمبلی بحال کی جاتی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو اپریل کو بلایا جائے تحریک ادم اعتماد یعنی کہ نو کانفیڈنس پر ووٹنگ صبح سیٹرڈے کو ٹین او کلاک کروائی جائے گی دس بجے کروائی جائے گی پریزیڈنٹ کی نگران حکومت کے احکامات آرڈرز نل اینڈ وائڈ قرار دیے جاتے ہیں قلعدم قرار دیے جاتے ہیں یعنی یہ کہ ابھی تک جب سے یہ جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزول کیا تھا عمران خان اور ان کی حکومت نے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی آرڈرز نگران حکومت کے طور پر نگران وزیراعظم کے طور پر کیے گئے ہیں وہ سب آرڈرز واپس لے لیے جائیں وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں نو کانفیڈنس ووٹ منظور ہو جائے جب صبح دس بجے نو پریل کو نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے اجلاس بلایا جائے اس میں نو کانفیڈنس ووٹ کروایا جائے وہ یہ ریزولوشن ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ جس کو ڈپٹی سپیکر ان کا اختیار نہیں تھا اس سپیکر کی رولنگ پڑھ کے سنائی تھی اس سے پہلے فواز چودری نے ایک دو منٹ کی شورٹ سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ڈپٹی سپیکر کاسم سوری سے کہ کیونکہ یہ غددار ہے پوری اپوزیشن تو یہ غدداروں کی طرف سے جو ہے وہ ایک موف کیا گیا یہ لائی گئی ہے ریزولوشن تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے ڈسمس کر دیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ کے اندر ڈپٹی سپیکر نے کاسم سوری نے اس کو کہا کے ڈسمس کرتے ہیں یہ تو ہائی غدداروں کی ہم اس کو مانتے ہی نہیں یہ تو امریکہ کی سازش ہے اس نو کانفیڈنس ووٹ کو اب نو اپریئر کو صبح دس بجے کروایا جائے گا دیکھ لیں میں نے یہ کہا تھا کہ موں کی کھانی پڑتی ہے اس بات پہ میں نے کہا تھا وہ کام آپ کو دوبارہ کروانا پڑھ رہا ہے اور آپ کو کروانا پڑھنا تھا اچھا اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن سبح دس بجے جب یہ اجلاس بلائے جائے تو سیشن ایڈجن نہ کیا جائے جب تک پوری کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی پوری بوٹنگ نہیں ہو جاتی پوری کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی یہ پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو سیشن ایڈجن نہیں کیا جا سکتا پھر اس میں ایک اور بات بھی آرڈر کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف یعنی انہوں نے پورا ایک ایک نکتے کو دیکھا ایک ایک پوائنٹ پر کہ یہ کیا دوبارہ ٹولی یوز کر سکتے ہیں کیا چیز جو ہے ہتھیار کے طور پر دوبارہ کر سکتے ہیں کیا کیونکہ دیکھیں جب ایک انڈیموکراتک روائیہ ہوگا بیہیوئر ہوگا کسی حکومت کا کسی گارمنٹ کا تو پھر ایسے خدشات رہتے ہیں کہ یہ تو دوبارہ ہی کرتے ہیں ابھی وہ اور بھی بہت کچھ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرف بھی آتے ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ آپ کسی بھی میمبر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں چاہے وہ آپ سے منعرف ہو کے بغاوت کر کے گیا کوئی بھی ہو جتنے بھی میمبرز وہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے آپ کو ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دینا ہے اس پروسیجر کو کمپلیٹ کیا جائے اگر اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو نئے پرائیم منسٹر کو الیکٹ کیا جائے اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی اپوزیشن کو تو پرائیم منسٹر عمران خان اپنے ہودے پر کام کرتے رہے اور نیشنل اسمبلی اسی طریقے سے چلتی رہے کمال کا ایک بہت بڑا فیصلہ دیا اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں بات کر رہی تھی میں ہی کہہ رہی تھی کہ کیا سوچا جا رہا تھا ہم نے اپنا پیشنل پروگرام کیا ایسا نظر آ رہا تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہم اٹھا کے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے ایسے فیصلے میں ہیں جس میں یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے ٹول یوز کیا جاتا ہے کہ قومی مفاد ٹھیک ہے اور نیشنل انٹرسٹ تو اس کو دفن کر دیا نیشنل انٹرسٹ کو اس اس میں دفن کر دیا گیا ہے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بار بار ایک بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو آپ کو سنایا تھا کہ جب یہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ان کے آئی تھی ساری ہیرنگ ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں بار بار ایک جملہ استعمال کر رہے تھے کہ یہ قومی مفاد ہم نے ایک قومی مفاد دیکھنا ہے ہم نے ملک کا مفاد بھی تو دیکھنا ہے ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے تو الیکشن جو ہے وہی واحد حل نظر آ رہے تو بالکل سب کی ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ کنڈیم کریں گے کنڈیم کیا جائے گا کہ دیکھیں غلط باتیں اس طرح نہ کریں اور اس کے بعد کہا جائے گا الیکشن کی طرف چلے جائے اب کیا ہو گیا جو ہونا تھا تو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے ایسی ہی تصویر نظر آ رہی تھی کیا انہوں نے واقعی جانبوش کر ایسی تصویر ایک پیش کرنے کی کوشش کی تھی کیا یہ فیصلہ کیا گیا تھا بڑے لیول پر کہ دکھایا یہ جائے گا اور بتایا یہ جائے گا اس کی وجہ یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی سجی دکھا کے کبھی ماری گئی ہے کیونکہ ایسا کچھ نظر آ رہا تھا حکومت بھی بہت کچھ تھی ہم نے دیکھا فیصل جعوید فواز چوہدری جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن پر آئے وہاں پر بار بار کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے ان کے دانت بھار تھے یعنی بڑے کھل کھلاتے ہوئے خوب نظر آ رہے تھے کہ ان کی حق میں فیصلہ آ رہا ہے اور جو اپوزیشن تھی یا جو آئین کے حق میں بول رہے تھے ہمارے جیسے لوگ وہ تھوڑے وہ ہو گئے تھے کہ لگتا ہے کہ کوئی دوبارہ ایسا فیصلہ آ جائے گا جیسے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ آتے رہے ہیں کہ کہا جائے گا نیشنل انٹرس تھا کیا کرتے سب کو تھوڑا کسی کو خوش کر دیا جائے گا تھوڑا اس طرف کسی کو خوش کر دیا جائے گا سب کے من پسند فیصلہ دے دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے کس کی پسند کا فیصلہ دیا ہے جمہوریت کی پسند کا انہوں نے ایک دیموکریٹک اور کونسٹیٹوشنل ایک ایسا فیصلہ دیا ہے ایک ایسا ڈیسیندی ہے جس میں ون ٹو آل سب کا سب جو ہے انہوں نے مطلب جو انڈیموکریٹک پروسس تھا اس کو تباہ کر کے رکھتی ہے یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے لیکن اب ذرا اس کے پر بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت حکومت کا اجلاس بھی جاری ہے شکر الحمدللہ انہوں نے کہا قوم کو آئین کی سربلندی بہت بہت مبارک آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ تو دوستو جیسا کی اپنے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کی میڈیا میں ابھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کا جو فیصلہ تھا اسے برخواست کر دیا گیا ہے عمران خان کو فیر سے بہومت ثابت کرنا پڑے گا مطلب نو تارے کو یہ ہوگی پروسز اور عمران خان اس میں پوری طرح سے فیل ہونے والے ہیں اور اپوزیشن کو موقع ملے گا جو بچے ہوئے دن ہیں اس میں وہ اپنا پی ایم کینڈیڈیٹ لائیں اور پی ایم کینڈیڈیٹ لانے کے بعد پاکستان میں چھ مہینے تک سائد نئی سرکار آئے پھر اس کے بعد الیکشن ہو تو میرے حساب سے میرا نومان یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو یہ چھ مہینے اگر وہ پی ایم پوشٹ میں رہتے تو یہ مہنگائی فلانا ٹھکانا جوانا سب کا مطلب بوجھونی کے اوپر رہتا اور جب الیکشن ہوتے تو تاجہ تاجہ جنتہ کو یاد رہتا کہ بھی ایم یہ اس کے پیچھے جمعہ لیکن اب سائد ایسا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اگر پرائیم نیسٹر بناتی ہے تو چھ مہینے بعد جنتہ کے دماغ میں ایک نئی میموری آ جائے گی بھی ای یہ تو چینج ہو چکا ہے تو اس کے جواب دار یہ ہے لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے ایک تھیوری اور نجم سیٹی نے دی تھی کہ پاکستان میں اسٹیبلسمنٹ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اگر کرتی تو سائد یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آتا تو عمران خان اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو اسٹیبلسمنٹ پوری طرح سے ان کے خلاف ہے تو وہ definitely چناؤ ہارنے والے ہیں یہ مطلب نجم سیٹی کا view تھا اب مجھے نہیں پتا کہ سائد محمد سے ہارنے کے بعد پاکستان میں پوزیشن پارٹی اپنا پی ایم کینڈیٹ لاتی ہیں یا نہیں لاتی ہیں تو بکت بتائے گا نو دارک کے بعد پتا چلے گا اگر نہیں لاتی ہیں اور وہ کہتی ہے چلیے ایک ارلی الیکشن کے لیے جاتے ہیں جس سے کہ مطلب نئی گورنمنٹ ہی ملے لنبے سمیہ کے لیے تو ایسا کچھ سین ریپیٹ ہوتا ہے یہ تو آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا تو دوستو یہ اس کبر کو انڈین میڈیا میں اتنا کبر کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مطلب تینوں پارٹی جو من پارٹیز ہیں پی ٹی آئی امران خان کی مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف کی اور پاکستان پیوپلز پارٹی جو کی ہے بلاول بھٹو یا آسفلی جرداری کی پارٹی ہے جو ان تینوں پارٹی کے مطلب پردکتہ پاکستان کے بھارت میں بیٹھے ہیں کئی چینلوں میں اور ایسا ڈسکشن ہو رہا ہے جیسے کہ یہ انڈین سٹیٹ کا کوئی مسئلہ ہو اور انڈیا کا ہی کوئی سٹیٹ ہے جس میں ایسی کوئی سچویشن آئی ہو اور ایسی طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پلیس کومنٹ میں اپنی رائے چینل کو سبسکرائی